بیلی پار تھانا چھت کے نو سو چوکے انترگت دہویا ٹولے میں بھائی کی ہتیا میں شامل چھوٹے بھائی کی گریفتاری کے بعد ہوئے خلاصے میں بیلی پار پولیس نے مرتک کی پتنی کو بھی گریفتار کر جیل بھیج دیا اس سمجھ میں چھترہ دیکاری بانسگونی تیش سنگھ نے بیلی پار تھانے میں پریس وارتہ کے دوران بتایا کہ مرتک پنے لال کی ہتیا میں پتنی درگا بھی شامل رہی ہے پتی دوارہ دیور کے ساتھ آ پتی جنک حالت میں دیکھنے کے بعد دیور رام عشیش عرف مکانوں موقع سے فرار ہو گیا تھا لیکن پنے لال نے پتنی کی پٹائی کر دی تھی پٹائی کے بعد پتنی نے دیور سے مل کر پتی کی ہتیا کا شرین ترچا اور دونوں نے کلھاڑی سے وار کر پنے لال کو موت کی نیند سلا دیا گھٹنا کے خلاصے میں لگے تھانہ پرواری سنتوش کمار سنگھ کے نیریشن میں اپنی رچھک روی سینہ یادو دیوی شنکر پانڈے کانسٹیبل کارتک پرساد امن چوبے بیویک تیواری مہیلہ کانسٹیبل شہلیندری کماری نے مخبر کی سوچنا پر مرتک پنے لال کے چھوٹے بھائی رام عشیش عرف مکانوں کو بھاگا گھاڑا فور لین کے پاس سے اور پتنی درگا دیوی کو نو سو چورہے کے پاس سے گریفتار کر نیالے بھیج دیا اس سمجھ میں گوراپونی سمدھاتا سے بات کرتے ہوئے مرتک پنے لال کے ہتھیارے چھوٹے بھائی رام عشیش عرف مکانوں اور سیو بانس گاؤنی تیش سنگھ نے کہا میری بھائی رام عشی خود راہی چھوٹے ہیں چلے لیکن ہمارای چل میلے والے ہمارای چلیوں ہمارای چلیوں چلی رام سیز چار سات سے سر سمند ہم لوگ کا اس کا حصہ ہم دلستے ایک میں نے پہلے سر پکڑا گئے تھے ایک بار ہماری بھاوی سے جغڑا ہو گیا تھا بھاوی پنی مائکے چل گئے تھے اس کے بعد دو دن پہلے آئی تھی ہم پکڑے گئے تھے اس کے بعد ہمارے بھائیا ہمارے بھائیا ہمارے اس کے بعد ہم کو پکڑے ہمارے بھاگ گئے بھاوی کو مار بھاوی ہمارے پاس آئی کہیں ان کو مارن آنے تم جار کھا لیں گے ٹھیک ہے ہم تب اس کو آدم گئے ہیں کولاڑی ہے کولاڑی ہوں ہمارے دو کولاڑی ہوں ہمارے کے بھاگ گئے سر یہ دنانک سولہ نو انیس کو ایک مقدمہ اندھارہ تین سو دو میں پنچکت ہوا ہاتھیا کا مقدمہ تھا کرایم نمبر اس کا تین سو اٹھارہ بٹے انیس تھا نو سڑ کا محاملہ تھا اس میں مرتک پرنے لال تھا تو اسی گھڑنا کے انہاورن میں اور اپرادیوں کو پکڑ کے جیل بیشنے کے پوری پرکریہ میں پیسوارتہ کی گئی ہے سر کن کاروں سے پرنے لال ہاتھیا کی گئے تھا مرتک پرنے لال کی ہتھیا اس کے بھائی کے ہی دوارہ کی گئی تھی اور بھائی کا اپنی مرتک پرنے لال کی جو بطنی ہے درگا اس کے ساتھ اویت سمبن تھے اور اس بات کو لے کے مرتک دوارہ گروت کیا جاتا تھا یا جھگڑ بھی وہ اس میں ہے اس کو لے کے اس کا راستہ کو اپنی راستے سے ہٹانے کے لیے یہ گھٹنا کارت کی گئی جس میں مکھ ابیوکت رامشیس اور مرتک کی پتنی درگا ان دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے آلہ قتل برامت ہے سر اس میں مرتک کے پتنی کا بھی کچھ دور تھا ہاں سمبند اسی کے ساتھ تھے اور جیسا مرتک کے سگا بھائی ہے جو دوسرا عبیوکت ہے اس نے بتایا کہ اس کے اکسانے پر کہ اس نے کہا تھا کہ میں جاہر کھا لوں گی تب جا کے پھر وہ کلاری سے بارک کیا گیا ان کی جو پتنی ہے اس نے اور پھر اس کے بھائی نے بھی اس کو مارا اوٹی طرف کے بیٹ سے سر کیا جو آلوپی عبیوکت ہے اس کو پر پھر بھائی کوئی پہ دیمکر میں پھنی کے ساتھ نہیں ایسی ابھی کوئی جانکاری ہے نہیں آکھیں تتیار پہ جانکاری دکھے پھرابت نہیں دیں گا